موسیقی قادر بکش بیدل رحمت اللہ علی روحڈی موسیقی قادر بکش ولد محمد حسن پاٹولی ریشم فروش مشہور فقیر بیدل سندن اسم گرامی عبدالقادر ہوئیو پر حضرت سیدنا غوثل آزم رضی اللہ انہ جنجے عدب سبب قادر بکش سر رائندہ ہویا موسیقی بیدل سندس تخل سویو پان سن بارہ سو ٹری ہجری مطابق سن ارنہ سو چودہ اسوی میں روحڈی میں پیدا تھیا پان سند جو حک نام ور صوفی شائر عالم فازل درویشتی گزروا ہے فقیر بیدل جو والد سید مولوی عبدالوحاب بھاگ ناڑی وارے جو مرید ہو اے سید صاحب وری میر جان اللہ شاہ رزوی روڑائی جو خلیف ہو ہو میر جان اللہ جھوک وارے مشہور صوفی شاہ انہیت اللہ شہید جے چوٹا نام ور خلیفن ماہ حک ہو فقیر بیدل جو والدان کھا پوے میر جان اللہ شاہ سانی کھا بیعت کئی جو وڑے جان اللہ جو پوٹرو ہو فقیر بیدل ننڈے ہوں دے پنج والد صاحب جی مرشد وڑے این دو وین دو ہو جہیں بزرگو بیدل سائیں لائے دعاوں گریوں جہیں جو نتیجو اگتہلی نکتو بیدل سائیں اینہ پنجن سالن جو ہوت کھین تعلیم لائے مکتب میں ویہارے ہوئے ہو اگرچہ سندن دل ظاہری علمن سا اتری کان لگی مگر والد صاحب جے حکم کے منجن ہو برابر بارہ سالن جی جمار دائیں ہو باقاعدہ استاد وطا علم پرائیں دو رہے ہو این ان وچ میں سید جان اللہ رزوی ثانی کھا بے بیعت کئی آئیں جہیں کرے اندر واری اور این شگل میں مشگول رہاں دو آئے ہو چون تھا تالیب علمی وارے زمانے میں ان خواب ڈٹو جہ میں سیون جے کلندر عثمان مروندی جی درگاہ آتے حاضر تھے ہیں جو ارشاد تھے ہو ہی سائب تن تنہا سیون روانوں تھی ہوئے ہو سیون کا موٹن بعد ان شہر چمن شروع ہو سب کا پہریاں ایک فارسی گزل چاہیں چون تھا تو وہ گزل چلیں پہنجے استاد صاحب کے دکھا رہائیں تو ان صاحب کے اتبار ہی نہ آئے ہو چینست ایو گزل شاید مرزا عبدالقادر بیدل دہلوی جو آئے جہیں تے فقیر قادر بخش بیدل عرض کہو تو موت الہی ڈات تھی آئے جو امان جے سامو گزل لکھاں تو جہیں کانپوئے انہی مجلس میں بفارسی گزل لکھی استاد ہی خدمت میں پیش کہائیں جہیں تے خین آفرین کہی ہوئی سیون کان موٹن باد فقیر بیدل کج وقت پیر گوٹ میں سائی پیر سید علی گوہر اول پاگارے جی خدمت میں رہو ہیں اتے ظاہری علم جو شگل بے جاری رکھائیں اتاں چی کج وقت پیرالو میں حضرت مقدوم محمد اسماعیل صاحب رحمت الالے جے مقبرے تے مجاور تھی ونی بیٹھو این روحانی طریقے تے اتاں بے کج حاصل کرے ان کانپوئے وری روڑی واپس اچھی رہو گھنو وقت پنجو تاک تے گزارین دو این سندن بے خودیواری جے کا پیرین حال تو ہی ساپ پیر گوٹ پیرالو جے رہن کانپوئے ایک سکون ہے آرام جی حالت میں بدل جی بے پینجو مرشد میر جان اللہ شاہ جی وفات کانپوئے جھوک شریف بے ایک دفو ہوئے این ان وقت سجادہ نشین صوفی ابراہیم شاہ چوتھو ہو ان مہد صوفی جی صوبت میں رہی گھنو کو جی پیرائے وائے ظاہری یا مجازی عشق کن صوفین جے طریقے میں نا جائز آئے این کن وقت جائز آئے فقیر بے دل سائیں ان ان صوفین ماہ جن کچھ وقت لائے ظاہری حسن کے حقیقی حسن لائے ڈاکٹر سمید آئین بے دل سائیں جو روڑی جے ایک قاضی پیر محمد ساں محبت ہوئی ان کے پہ جو ماشوب کرے سنی دو ہو قاضی پیر محمد سنن خدمت گزاری بے ڈاڑی کندو ہو پر کڑیں کڑیں پان میں روساماں بے تھیندہ ہوا اینوری جلد پر چائے بے تھیندو ہو کچھ وقت یہ مجاز جو مشگلو بے علندو رہیو مگر ان کھاں پوے فقیر سائیں مجازی معاملے کھاں مو موڑے روحانی رمزن پرونن لائے پوری طرح متوجہ تھی رہیو فقیر بے دل سائیں روڑی میں جنے ہمیشہ چی مکیم تھے جو تنے سنن عزیزن بدفعہ شادی کرائی پہریں گھر ماں کے نیانی پیدا تھی این پوہیں گھر ماں مشہور شائر صوفی محمد حسن بے کستولد دیو فقیر سائیں شریعت جو سخت پابند این سنی مذہب رکندڑ ہو مگر انہوں دے بے عام صوفین جے طریقے وانگے اہل بیت جی موبت جو بے چنگی ریت اظہار کندو رہا دو ہو فقیر بے دل ہمیشہ توقل تے گزارے ہو این کان کدے کھوڑی بھی سوال نکے آئیں جو کچھ پان مرادو ملن دو ہو سن ماں پان بے کھائیں دو ہو این ایال این محمانن کے بے کھارائیں دو موسافران این مسکینن کے ہمیشہ پان سانگڑ کھا دے تے بے ہاریں دو پان سائب تصنیف بزرگوا سند نصر توڑے نظم جی تصنیفا جو تعداد ٹری بھی بودائے وانگے تو پان چھان بولن میں شائری کندہ ہوا پان عالم ہوا سندن وفات سورہ زلکت بارہ سو انہانوے ہجری بمطابق پندرہ جنوری ارنہ سو تریاسی اسوی میں تھی سندن مزار پر انوار روڑی شریف میں واقعہ ہے جتے ہر سال سندس ارس مبارک ولی اقیدت ہیں احترام سام ملائیویں دعا ہے موسیقی